سبی کو جائن دوستوں آپ سبی کا ہاردک سوگت ہے بھارت is انڈیا پر آشار کرتا ہوں کہ آپ سبی لوگ بہت اچھ ہوں گے تو آج ہم آپ کے لئے ایک انٹرسٹنگ ایک مزیدار اور ایک بہت ہی دمدار ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے مشروع پترکار انکہ نظیر کو جن کی سپیشل گیسٹوں کی بھارت کی بیٹی ہندوستانی شیئرنی اور سپریم کورٹ کی دبنگ وکیل نازیہ لائک خان جی اور یہ دونوں سشکت اور بہدر مسلم ہیلائیں بات کریں گی شریعہ قانون کے بارے میں ٹپل طلاق کے بارے میں اور حلالہ کے بارے میں تو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہوگی آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا اور بہت مزہ آئے گا جسے ہم تک دیکھیں اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لئے انٹرسٹنگ انفرمیٹیو اور دمدار ویڈیوز لاتے رہے ہیں تو چلیے پہلی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پر انت میں اس کے بارے میں بات کریں گے جہند یا بھارت اور سیویل لاز جب بھی آتے ہیں تو شریعہ کی بات کی جاتی ہے جسے آپ نے کہا کیا کریمینل لاز میں مطلب وہ تنہیں مہتفو پون نہیں رکھتے اس ٹائم پہ شریعہ ایمپوس نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کا ریپ ہو گا ہے تو تب شریعہ ایکچول میں ایمپوس ہونا چاہیے کیونکہ دردناک سزا جب ایک کو ملے گی تب جا کے ریپارم ہوگا لیکن وہاں پہ شریعہ کی بات نہیں ہوتی ہے صرف سیویل لاز میں پروپرٹی میں شادی میں یا باقی چیزوں میں پڑھائی میں یا ایک لڑکی کی شادی کب ہونی ہے تب ہی شریعہ کی بات کیوں آتی ہے یہ ان کا ایک شریعہ ایک سٹریجی ہے کہ ہر وہ چیز سے ہم نے آنکھیں موند لینی ہے جس کی سزا مردوں کو ملے گی اب کیونکہ مان لیچی جیسے میں ویسٹ بینگول میں ابھی بیٹھے بھی ہوں ویسٹ بینگول میں دو بھائی ناصر کان اور خادر کان دو مسلمان بھائیوں نے دارو پارو پی کے ایک فورینر لڑکی کا ریپ کر دیا میں نے کئی بار اس بات کو دہر آیا ہے تب شریعہ لہو نہیں آیا شریعہ لہو کے حساب سے اس کو سزا دے دیتے اگر واقعے میں یہ دھرم گروہ ہیں واقعے میں یہ اللہ کے بندے ہیں واقعے میں یہ قرآن اور حدیث مانتے ہیں واقعے میں یہ سنت پہ رسول مانتے ہیں واقعے میں یہ تیس پارہ مانتے ہیں تو دے شریعہ کے حساب سے ناصر کان اور خادر کان کو سجا دیکھیں دکھائیں بیٹھ چورہ ہے تب نہیں دیں گے کیوں کہ تب کیا کہیں گے نہیں کریمینل لہ تو ہے کیوں کہ کریمینل لہ میں کنوکشن کے بعد بیل ہو جائے گا ان کو پتا ہے دس سال کے بعد تو یہ نکل کر کے آ جائے گا یا ریمیشن گراؤن پہ نکل کر کے آ جائے گا تو اس لئے چھپ رو چھپ رو چھپ رو اب مان لیجئے کہ یہ طلاق 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 دے دیئے اب اس کے بعد پھر اب شریعہ لونی لگو ہوگا کیونکہ اددت سے لے کر کے وہ لڑکی جب تک دوسرے دوسرے مز سے نکاہ نہیں کر لیتی ہے تب تک خرچہ اس کو دینا پڑے گا تب یہ کہیں گے کہ نہیں آپ اپنا خانونی کارکائی کیجئے آپ اپنا لڑیے تو مینٹیننس میں کیا ہے کہ یہ رویں گے پیٹیں گے ہاتھ ایسے گرا دیں گے میرا تو کوئی انکم ہی نہیں ہے ہم تو کچھ کماتے ہی یہ ہم روز دیکھتے ہیں کوٹ کے اندر پندرہ سو روپے چودہ سو روپے تین ہزار روپے لڑکی کو مینٹیننس ملتا ہے اب کیونکہ یہ شریعہ کے حساب سے جائیں گے تب تو انہوں نے بہت کچھ دینا پڑے گا پین مہر دینا پڑے گا پھر لڑکی کا خرچہ دینا پڑے گا لڑکی کی سارے کھان پان اس کا دینا پڑے گا پھر اس کا جتنا بھی اس کا life کا جو expense ہے اس کو وہ دینا پڑے گا تو اس لیے ہر وہ جگہ پر جہاں پر مرد مرد شکنجے میں آ جاتے ہیں مرد questionable mark میں آ جاتے ہیں وہاں پر یہ شریعہ لوگ کو اڑا کے پھیک دیتے ہیں اور جہاں پر عورتوں کو ان کو پندڑے میں خید کرنا پڑتا ہے عورتوں کو بے عزت کرنا پڑتا ہے عورتوں کو ڈپرائیف کرنا پڑتا ہے عورتوں کے حق کو مارنا پڑتا ہے تب یہ شریعہ لوگ میں کوچھ جاتے ہیں اچھا یہ بھی ریومر ہے کہ شریعہ میں بہت میں نے سنا مجھ سے بھی یہ سوال پوچھے گئے کہ شریعہ میں ایسا لکھا ہے کہ کچھ وقت تک تین ماہ تک ہی maintenance ہے اور اس بات پر بھی بہت یہ ہے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے شریعہ میں یہ لکھا ہے کہ تین ماہ تک maintenance دینا ہے یہ تو نہیں لکھا ہے کہ گناہ ہے اس کے بعد آگے دینا نہیں یہ بھی افوہ ہے یہ بھی افوہ ہے جیسے یہ چار شادی کا ہے کہ حکم ہے حکم نہیں ہے قرآن کے حساب سے تو اسی طرح آپ کو ڈیبیت یہ بھی ایک بہت بڑا میرا یہ تھا کہ آپ ایک تو مسلم کمیونٹی سے بلانگ کرتے دوسرا آپ لوگ جو ہے آپ کو قانون کی بہت سمجھ ہے آپ لوگ جانتی ہیں اور مسلم کمیونٹی آپ شریعہ کو بھی بہت اچھے سے جانتی ہے تو ایکچول شریعہ کیا ہے آپ اس کا کلاریفیکیشن دے کی شریعہ میں کیا لکھا ہے اور کہاں پھر اس کو نچوڑ توڑ مٹوڑ کے اپنے کنویننس کے حساب سے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ یہ شریعہ تو یہی کرنا ہے اور اصل میں شریعہ میں نے آپ کو بتا دیا ابھی آپ نے ایک سوال کیا کافی چیزیں میں آپ کو ڈیفرنسییشن اور ڈیسٹنگیش بیٹوین کر کے میں نے بہت سارے ٹوپکس کو بتایا ہے ابھی میں یہ بھی آپ کو کلیر کر دیتی کہ جب تک جب تک جیسے میرا خرچ پورا کرنا پڑے گا اور اگر میرے گود میں بچہ ہے اس کا تو اس بچے کا بھی خرچ پورا کرنا پڑے گا اب مان لیجیے کہ میں نے یہ نرنے لے لیا کہ مجھے شاہدی کرنی ہی نہیں ہے جو ہو گیا زندگی میں ہو گیا تو جب تک میرا انتقال نہیں ہو جائے گا تب تک وہ مجھے میرا خرچ اور میرے بچے کا خرچ اس کا شاہدی بیا سب کچھ کر کے وہ ہی دے گا یہ ہے شریعہ پر کیونکہ یہ یہ پر دھر پکڑ میں آ جا رہے ہے اس لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم شریعہ نہیں مان اب جیسے پہلے بات کیا کہ پہلے میں ڈسٹریبیوشن تو یہ اس لیے ہمیں 33% دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے شریعہ میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اپنے ہس بند سے ملے گا ہمیں اپنے بچے سے ملے گا ہمیں اپنے بیٹے سے ملے گا ہمیں اپنے بھائی سے ملے گا ہمیں اپنے اس سے ملے گا اس سے ملے گا بھائیہ دیتا کون ہے آپ بھائی آپ دے گا اپنی پروپٹی کا حصہ کبھی نہیں دے گا بیٹا میں 13 سال کے بیٹے کی ماں میں ویڈو میں چونہ نہیں ملا مجھے کہیں سے بھی کسی نے مجھے چونہ نہیں دیا اب میرا بیٹا پڑ لکھ کر کہ میں پڑھا رہی میں لکھار میں بڑا کر رہی ہوں اس کو اب وہ شاڈی کرے گا اپنے بات بچوں میں خوش رہے گا تو میں کمر پہ ہاتھ دے کر کہ میں کھڑے ہو جاؤں گی شریعہ کہہ رہا کہ تم مجھے پیسہ دے تو یہ کھولیشن انہوں نے illusion بنا لیا بیسکلی ان بریف میں آپ کو انہی کا یہ بول سکتی ہوں کہ دیکھئے ہندوستان جو نو سال کا ہندوستان ہے اس کے اوپر انگلی اٹھا کر کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ترے ٹیپل طلاق ابھی ابھی فائل ہوا جب سے موڈی جی آئے آئے پہلا جو شابانو سایڑابانا کو جو پیٹیشن تھا وہ 1984 فائل ہوا تھا راجیب کان دی ہاں جی اور اس کے بعد پھر 2015 میں میں نے فائل کیا تھا میرے کلائنٹ کو لے کر کہ میں نے فائل کیا تھا تو یہ موڈی جی کے سرکار میں کہا سے آگیا اس کے بعد پولیگیمی حلالا میرا فائل کیا ہوا ہے پولیگیمی بینچ میں اور پسلے پانچ سال سے ہے تو ایسا تو نہیں اس کے هیئرنگ ہو رہی ہے بزافتے اس کا اس کے سمیشن ہو رہے ہیں اس میں بھی ٹانگ گزا کے رکھا ہے All india muslim personal law board نے پولیگیمی 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 آرٹیکل 19 آرٹیکل 21 آرٹیکل 22 بھائی فنڈامنٹل رائٹس کے لیے مرے پڑ رہے ہو لیکن آرٹیکل 44 آپ نہیں مانو گے یہ کہ یہ کہ سمویدھان کو ٹویسٹ ٹرن کرنے کی کوشش میں لگے ہو ہے انہوں نے بسماندہ اور illiterate muslimانوں کو پسا کر کے اپنے جال میں رکھا ہے تاکہ آمدنی ہوتی رہے تاکہ ان کا ایک majority بنا رہے اور اس majority کے تحت کچھ ہمارے جو opposition party کے کیونکہ دیکھیں congress کے زمانے میں ہی لوگے ہوا ملی تھی اگر راجیب gandhi اور congress اتنے strong ہوتے تو شاید شاہ بانو اور سایرہ بانو کو 1984 مل جاتا انصاف مل جاتا سایرہ بانو کے کیس میں بھی انہوں نے سپریم کو دیا تھا کہ انہوں نے سپریم کوٹ کا ڈیسیجن بدلا تو کونگرس کے زمانے میں ہوا ملی ہے لوگوں کو بہت بڑھ ہوا ملا ہے اور جس کی وجہ سے سچر کمیشن کی ریپورٹ ہے مسلمان جو ہے وہ دلیتوں سے پیچھے ہے education میں یہ یہ ریپورٹ تو جھوٹی نہیں یہ ریپورٹ بھی کونگرس کے زمانے میں آئی تھی یہ ریپورٹ ایسا نہیں ہے کہ بیشبی کی زمانے میں آئی یہ سچر کمیشن کے ریپورٹ بھی کونگرس کے زمانے میں آئی تھی تو یہ سب چھلاوہ ہے یہ سب دونیتیوں کو بند کرنا بہت ضروری ہے یہ سب بلگیاریٹی کو بند کرنا بہت ضروری ہے ہر عورت کا ہر دھرم کی عورت کا ایک مان سممان ہوتا ہے ایک استیت وہ ہوتا ہے ایک self ریسپیکٹ ہوتا ہے ایک self identification ہوتا ہے ہر اب اب ہم جیسی لڑکیاں آئی ہیں ہم لوگ vocal ہے educated ہے دنیا سمجھتے ہیں ریت ریوات سمجھتے ہیں مولانا کو بلا کر 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 وانے کی ضرورت نہیں ہے ہم خود پڑھ سکتے ہیں قرآن کو ہم خود سمجھ سکتے ہیں قرآن کو تو اللہ اور بندے کے بیچ میں ملہ نہیں آئے گا اب ہم 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 خدا کے ساتھ رشتہ اس میں تیسرے کا involvement نہیں تو آشا کر ہم کی ویڈیو کو اپنے انتق دیکھا ہوگا اور نازی الائی خان جی دمدار اور بیبا کنداز آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اور اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملاؤ جہاں پہ بھارت کی بیٹی اور دبنگ وکیل نازی الائی خان جی نے نہ صرف شانتی دوتوں کو بلکہ جو کٹر پنت سب کو ایک ایک مطلب سمجھایا شریعہ قانون کا حلالہ کا پولی گیمی کا اور کیسے ٹرپل طلاق نے کئی اپنی سی لیٹیس انٹرسٹنگ اور مجھدار ویڈیوز لاتے رہے جہن